موسیقی دی نالج ٹی وی دیکھنے والے تمام معزز دوستوں کو السلام علیکم محترم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے الزرار ٹینک کی الزرار ٹینک ایک سائیکن جنیریشن مین بیٹل ٹینک ہے اس ٹینک کا نام الزرار دراصل ایک صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا گیا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دورے خلافت میں ایک جنگ ہوئی جس کا نام جنگ یمامہ تھا یہ جنگ دراصل یمامہ کے مقام پر لڑی گئی تھی اور یہ جنگ مسلمہ گذاب کے خلاف لڑی گئی تھی جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا یہ وہ جنگ تھی جس میں سب سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے اس جنگ میں بہت سے بہتر صحابہ کرام نے حصہ لیا اور ان صحابہ کرام میں زرار بن العزور بھی شامل تھے اس دور میں عرب میں سب سے قیمتی جو چیز سمجھی جاتی تھی وہ انٹو کے گلے تھے اور حضرت زرار بن العزور کے پاس ایک ہزار انٹو کی تداد تھی حضرت زرار بن العزور شروع میں غیر مسلم تھے اور اسلام کی خلنم خلہ دشمنی کرتے تھے لیکن ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا کرم ہوا کہ یہ صحابہ رسول اپنا سب کو چھوڑ کر رضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا اور حضرت زرار جنگی جمامہ میں بڑیچ بہادری اور شجاعت سے لڑے حضرت زرار نے جنگی جمامہ میں بہت کسیر تداد میں کفار کو واصل جھنم کیا وہ لڑتے لڑتے اتنے زیادہ شدید زکمی ہو چکے تھے ان کے پاؤں پندلیوں تک کٹ گئے تھے لیکن تلوار ہر سے نہ چھوٹی اور گٹنوں کے بل گسٹ گسٹ کر لڑے انہی صحابہ رام کی سجادہ اور بہادری کو سامنے رکھ کر پاکستانی فوج نے اپنے ایک ٹینک کا نام الزرار رکھ دیا یہ ٹینک چائنہ کے ٹائپ 59 کی اپگریڈ ورجن ہے یہ ٹینک 2004 سے لے کر اب تک پاک آرمی میں مجود ہے اور اس ٹینک کو ہیوی انڈسٹڈی ٹیکسلا میں مینوفکچر کیا جاتا ہے جے ٹینک یوکرینین اسسٹنٹ کے ساتھ مل کر ڈویلپ کیا گیا ہے الزرار ٹینک میں 12 سلنڈر لیکوڈ کول لیزل انجن مجود ہے جو کہ ٹینک کو 37 ہارس پاور سے 65 کلومیٹر فی کنٹا کی رفتار فرام کرتا ہے الزرار ٹینک ایک لائٹ ویر ٹینک ہے اور اس ٹینک کی اپریشنل رینج 450 کلومیٹر ہے اس کا وزن 44 ٹین ہے اور اس ٹینک کے کریو میمبرز کی تعداد 4 ہے جس میں کمانڈر، لوڈر، گنر اور ڈرائیور شامل ہے الزرار ٹینک کی پرائمری ویپن میں 125 ملی میٹر کی ایک سموت گن نصب کی گئی ہے جبکہ سیکنڈری ارنامیٹ میں 12.7 ملی میٹر کی اینٹی ائرکرافٹ گن اور 7.62 ملی میٹر کی مشین گن مجود ہے اس کے علاوہ ٹینک کے ٹینک میں 8 سموک گرنیڈ لانچر بھی نصب کیے گئے ہیں الزرار ٹینک میں اینٹی ٹینک میزائل اور مین سے پروٹیکشن کے لیے آرمر استعمال کیا گیا ہے اس ٹینک میں پاکستانی کمپنیوں کا تیار کردہ ریڈار رینج فائنڈر لیزر سسٹم اور لیزر تھریڈ وارننگ سسٹم بھی مجود ہے جو کہ ٹینک کے کریو میمبرز کو خطرے سے اگاہ کرتا ہے الزرار ٹینک میں آگ بجانے اور دماکے کو دبانے کے لیے ایک خود کا ریڈار سسٹم بھی استعمال کیا گیا ہے جو اس ٹینک کو ایک منفرد ٹینک بناتا ہے دوستو پاک آرمی کی طرف سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ٹائپ 59 ٹینک کو بڑی تعداد میں ریپلیس یا ڈسکارڈ نہیں کیا جا سکتا تو پھر اسے 1990 میں ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا میں اپگریڈ کرنے کا منصوبہ شروع کیا گیا جس میں ٹینک کی پروٹیکشن ریڈار سسٹم اور فائر پاور کو جدید جنگیت کازوں کے مطابق اپگریڈ کرنا تھا چودہ سال کے عرصے میں الزرار ٹینک کے دو فیس مکمل کیے گئے دوہزار چار میں اپگریڈ الزرار ٹینک کو بڑی تعداد میں پاک فوج کی آرمنی یونٹ میں شامل کیا گیا پاک فوج کے پاس اس وقت جدید اور بہترین ٹکنولوجی سے لیس الزرار ٹینک موجود ہیں دوستو الزرار ٹینک کے اپگریڈ وریجن ٹینک اپی ایف ایس ڈی ایس ہیٹ ایف ایس اور ایچ ای ایف ایس راؤن فائر کر سکتے ہیں جن کی رینج چار کلومیٹر تک ہے الزرار ٹینک کو اسرائیل کے سابرہ ٹینک اور مصر کے رمچیز ٹو ٹینک سے بھی کمپیر کیا جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا بوسا کیا رکھیے گا اللہ حافظ